موسیقی وہاں ابھی سے نہیں صدیوں پرانا بھائیچارہ ہجاروں سال سے اسی طرح رہتے آئے ہیں لیکن اچانک یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ سوچی سمجھی رنیت کے تحت ویل پلینڈ ہوا ہے اور وہاں کے بھائیچارے کو گولی ماننے کا کام ہوا ہے جو گھٹنا ہوئی ہے وہ سوچی سمجھی ساجش ہے وہاں جو کھدائی یا کھدائی کی بات لگاتا ردکش مہد ہے دیش میں کونے کونے پر بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سہی ہوگی اور سمر تک سبح چند تک بار بار کھدائی کی جو بات کرنا ہے یہ کھدائی جو ہے ہمارے دیش کا سوہار ہمارے دیش کا بھائیچارہ ہمارے دیش کا گنگا جمنی تہجیب کو کھو دے گا میں آپ کا دھنیواد اس لئے بھی دیتا ہوں کہ اس مہتپورڈ جو ساجش ہوئی اور وہ ساجش سوچی سمجھی اس لئے میں بولنا ہوں اتب دیش کا چناؤ تھا پہلے پہلے تیرے تاریخوں چناؤ ہونا تھا اور تیرہ تاریخ کے چناؤ کو انہوں نے بڑھا کر کے بیس تاریخ کر دیا اور جو گھٹنا ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں یہ یاترہ رکی کیوں نہیں ہے یاترہ لے جاؤ دوسری طرف عدیش مہدے سنبھل کی شاہی زمان مسجد کے خلاف انیس گیارہ دو ہزار چوبیس کو سیویل جج سینئر ڈیویزن چندوسی سنبھل میں ایک یاچکہ ڈالی گئی کوٹ نے دوسرے پچھ کو عدیش مہدے سنیے یہ سننا چاہیے ہم یوں ہی نہیں کہتے تھے ہم یوں ہی نہیں کہتے تھے کہ سمیدھان یہ مانتی نہیں سرکار ہم یوں ہی نہیں کہتے تھے کہ سمیدھان نہیں مانتی جب پلیسیز آف ورشپ ایکٹ ہے پلیسیز آف ورشپ ایکٹ ہے ہم بنتے تو بہت کچھ ہیں سنبھل کے شاہی زامہ مسجد کے خلاف انیس گیارہ دوہجار چوبیس کو سیویل جج سینئر ڈیویزن چندوسی سنبھل میں ایک یاچکہ ڈالی گئی کوٹ نے دوسرے پچھ کو سنے بغیر اسی دن انیس گیارہ دوہجار چوبیس کو سروے کے آدیس دے دیئے تاجیب کی بات ہے تاجیب کی بات ہے سنبھل کے جلادکاری سنبھل اور پولیس عدی چٹ سنبھل آدیس کو پڑھے بغیر دو گھنٹے کے بعد سروے کے لیے پولیس بل کے ساتھ شاہی زامہ مسجد پہنچ گئے زامہ مسجد کی کمیٹھی جنپت ندی علیم آئکرام سبھی ادوکتاؤں نے سہوگ دیا جلادکاری سنبھل اور پولیس عدی چٹ سنبھل نے دھائی گھنٹے سروے کے بعد کہا سب سروے پورا ہو چکا ہے اور اب ریپورٹ کوٹ کو بھیج دی جائے گی لیکن دیناک بائیس گیارہ دوہجار چوبیس فرائیڈے کو زمے کی نواز کے لیے لوگ نواز ادا کرنے کے لیے جامہ مسجد پہنچے لیکن پولیس پہ ساسن نے بیریکیٹ لگا دیا تاکہ لوگ نواز نہ پڑ سکیں اس کے بعد بھی لوگوں نے سیم برتتے ہوئے نواز ادا کی اور کسی پرکار کا بروت پرتشن نہیں کیا انتیز گیارہ دوہجار چوبیس کو کوٹ کی اگلی تاریخ تیہ تھی شاہی زامہ مسجد کی کمیٹی اور مسلم سماج کے سبھی لوگ کوٹ میں کیس کی پیروی کے لیے تیاری کر رہے تھے پرانتو دنہ دیس گیارہ دوہجار چوبیس کی رات پولیس پہ ساسن دوارہ کہا گیا چوبیس گیارہ دوہجار چوبیس یعنی اگلے دن صبح کو دوبارہ سروی کیا جائے گا شاہی زامہ محمد دی کمیٹی اور ادوکتہ نے کہا کہ اس سروی تو مکمل ہو چکا ہے اب دوسرے سروی کیا بھی شکتہ ہے کوٹ کے آدیس کا ہم نے پالن کر دیا اگر دوسرے سروی کرانا ہے تو دوبارہ آدیس کروائیں کوٹ کے آدیس کے بعد ہم دوبارہ سروی کرا دیں گے لیکن جیدالکاری سنبھل اور پولیس دیچک سنبھل نے کوئی سنوائی نہیں کی اور تانہ سائی دکھاتے ہوئے صبح کے وقت سے پہلے شاہی زامہ محمد دی کمیٹی اور مسلم سماج کے لوگوں نے پھر بھی دھیر رکھا اور دوبارہ سروی کے لیے اندر لے گئے سروی کے دوران قریب ڈیڑھ گھنٹہ بعد جب جنتہ کو سوچنا ملی تو وہ اکھٹا ہونا شروع ہو گئے لوگوں نے سروی کا کارنٹ جاننا چاہا تو سرکل آفسر نے ان کے ساتھ گالی گلوش کھی اور لاتھی شرک کروا کر بری طرح زخمی کر دیا اس کا بروت کرتے ہوئے چھنڈ لوگوں نے پتھر چڑھائی اس کے بدلے میں پولیس کے سپائی سے لے کر کے ادھکاریوں تک نے اپنے سرکاری اور پرائیویٹ ہتھیاروں سے گولیاں چلائیں جس کا ویڈیو ریکارڈنگ ہے جس کے عوض میں درشن لوگوں گولیوں سے گھائل ہو گئے ہیں پانچ معصوموں جو کی اپنے گھر سے سامان لینے کے نکلے تھے ان کی مرتی ہو گئی سنبھل کا ماحول بگاڑنے میں سنبھل سنبھل کا ماحول بگاڑنے میں یاچکہ دائر کرنے والے لوگوں کے ساتھ پولیس اور پرساسن کے لوگ ذمہ دار ہیں ان کو نلمت کیا جانا چاہیے اور حتیہ کا مقدمہ چلائے جانا چاہیے جس سے کہ لوگوں کو انصاب مل سکے اور آنے والے سمیمے کوئی اس پرکار کی سمیدان کے خلاف اور گیر قانونی گھڑنا کو انجام نہ دیا جا سکے ادیکش مودے یہ یہ لڑائی دلی اور لخلو کی ہے کبھی دلی پہنچے تھے جس راستے وہی لخلو والے اسی راستے پہنچنا چاہتے ہیں اچھا رامنل سینجی اچھا رامنل سینجی دو منٹ بھول لیں آپ ایک منٹ بھول لیں ہو گیا ہے ویشاہ آپ موسیقی